اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویورز آپ میں سے اکثر ویورز خرشید فین 35 وٹ انورٹر دیکھ کے احران ہو رہے ہوں گے آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اس کی ویڈیو تو آپ نے پہلے بھی اپلوڈ کی تھی آج دوبارہ ویڈیو اپلوڈ کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں جیسے میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اگلے دن ان کے جو ہونے رہے ہیں خرشید فین کے ان کا میرے پاس میسیج آتا ہے ماشاءاللہ انہوں نے انتہائی شاہستہ انداز میں مجھے سمجھایا بھائی یہ پنکے ہم بناتے ہیں ہم پرانا کام کرنے والے ہیں آپ نے اس میں ایک غلطی کی ہے میں نے ان سے پوچھا سر کیا غلطی کی ہے اگر واقعی میں نے غلطی کی ہوئی تو اس کا ازالہ ہوگا انہوں نے مجھے بولا کہ بھائی آپ نے جو پنکہ دکھایا ہے موٹر تو صحیح ہے 35 ویڈ انویٹر کی ہے لیکن جو بلیڈ لگائے ہیں وہ آپ نے جو ہمارا ایسی ڈی سی پنکہ ہے اس کے بلیڈ لگا دی ہیں تو یہاں پہ میرے جو ویورز ہیں اکثر جو ویورز اکل بند جو ویورز ہیں اکثر کمنٹ کرتے رہتے ہیں بھائی اس کا پیڈ کونٹنٹ ہوتا ہے پیڈ ہوتا ہے پیڈ ہوتا ہے تو ان کے لیے اشارہ ہے سمجھ جائیں سمجھ جائیں میری ویڈیو یہ جو اگر ایسا ہوتا تو میں کسی کو پرائی نہ کرتا ٹھیک ہے ہر چیز کی تعریف ہی کرتا اور ایک چیز اور بھی فرض کریں اگر پیڈ بھی ہو ویڈیو ایڈنٹ نہیں ہو سکتی میری کوشش ہوتی ہے جب میں اس کے وارٹ آرپی ایم یہ چیزیں دکھا رہا ہوتا ہوں ویڈیو ایڈنٹ وہاں بلکل بھی میں کٹ نہیں کرتا تاکہ میری بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ میرے اوپر شک نہ کریں تو اس میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولتا ہوں جو چیز ویڈیو میں ہوتی ہے وہ ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوتا ہوں ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی میں نے کٹ نہیں کی جب میں وارٹ آرپی ایم دکھا رہا ہوتا ہوں تو ایسے ہی میرے خرشید کی بھی جیسے تھی بیسی لگا دی تو اس میں ہوا یہ ہے کہ میں نے ایک عام دکاندار سے پنکھا پرچیز کیا وہاں سے میں نے پنکھا لیا بہت شورت تھا آپ کے کمنٹ بھی آ رہے تھے بھئی اس پنکھے کی ویڈیو لگائیں پینتیس وارٹ انویٹر بنا دیا تو جیسے میں نے پنکھا پرچیز کر کے لگا دی اس میں ایک تو غلطی یہ ہو سکتی ہے دکاندار کی کہ اس نے مجھے بلیڈ کسی اور پنکھے کے دیئے ہیں اور موٹر کسی اور پنکھے کی دے دیئے اور وہ دکاندار ایسا بھی دیئے میری کوشش ہوتی عام منتے سے خریدوں کسی جاننے والے سے لوں گا وہ پہلی بات مجھے دیتے ہی نہیں ہے بنکھا اگر کسی جاننے والے کے پاس جاتا ہوں وہ جان نہیں چھڑاتے ہیں آپ تو سمجھ دار ماشاءاللہ سمجھ جاتے ہیں کیا وجہ ہے تو نہیں دیتے لوگ میں پھر کوشش ہوتی ہے کسی عام منتے کو بیجتے ہوں وہاں سے اٹھا کے پھر ویڈیو بنا دیتا ہوں تو اس میں بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ میں خرشید فان والوں سے معذر کرتا ہوں واقعی جب میں نے دیکھا ہے کہ یار اس کے بلیڈ جو نا ایسی ڈی سی کو وہ ہیوی ہیں اس کے بلیڈ ہلکے ہیں ساتھ ساتھ میں میں آپ کو وزن بھی کر کے دکھاتا چلتا ہوں تو خرشید فان سے معذرک کے ساتھ ساتھ بھائی میں ان کو بتاتا چلوں کہ ویڈیو میں نے وہ پہلے والی ڈیلیٹ کر دی ہے آج جو ہوگا جیسے آپ کا پنکھا ہوگا سیم وہی چیز دکھاؤں گا بھائی بارہ سو پچاس گرام پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تیرہ سو گرام سے زیادہ وزن تھا فرق پڑتا ہے ایک چیز کی طاقت جتنی ہوتی ہے وہ اتنی اس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے اب میری ایک لیمٹ ہے وزن اٹھانے کی پچاس کیجی میں زیادہ زیادہ اٹھا سکتا ہوں اس سے زیادہ میری لیمٹ ہی نہیں اٹھاؤں پا تو اسی طرح ان کے بھی جو ایک لیمٹ تھی اس کے بعد جو تربو اپشن ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو آج دیکھیں گے کہ بھائی بارہ سو پچاس گرام بلیڈ کا وزن ہے اس پہ تربو اپشن کام کرے گا یا نہیں کرے گا باقی یہاں پہ ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں بارہ سو پچاس گرام ماشاءاللہ ہیوی بلیڈ ہے اس کی بھی اگر آرپیم مثال کے طور پر انہوں نے میرا خیال تین سو پچاس آرپیم لکھے ہوئے ہیں اگر اس سے کم بھی ہوئے نا میں کہتا ہوں تین سو پچاس آرپیم بھی ہوئے تو جو چار چار سو آرپیم والے پنکھے ہیں تین سو ستر اسی آرپیم والے پنکھے ہیں ان جیسی اے ڈلیویری اس کی ضرور ہوگی پنکہ ہلکا نہیں ہوگا وجہ یہ ایک بلیڈ ہیوی ہے بلیڈ اس کے بھی ہلکے گیارہ سو گرام کے بلیڈ لگا دیں تو اس کے بھی چار سو آرپیم سے اوپر میرے حساب سے چلا جائے گا یہ نا تین سو پچاس لکھا ہوا ہے تو آرام سے میرے حساب سے چلا جائے گا اگر گیارہ سو گرام کے بلیڈ لگا دیں اچھا بلیڈ کا وزن ہو گیا اور یہ دیکھیں ڈبے کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے 35 وارٹ انورٹر اور یہاں پہ ایک بات اور بتاتا چلوں ان کا ایک پچاس وارٹ کا بھی انورٹر آیا ہوا ہے اس کی بھی ویڈیو میں بناوں گا آج اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ان قریب اس کی ویڈیو آئے گی وہ بھی ویڈیو دیکھنا نہ بھولنا اچھا یہ ان کا ریموٹ ہے ریموٹ کا مطلق تو میں آگے جا کے آپ کو بتا دوں گا جیسے میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے وارٹ ارپی ایم اس کا مطلق آگے جا کے بتاؤں گا اور یہ ان کی موٹر ہے ٹھیک ہے سیم وہی پنکھا ہے دیکھیں باقی اس کا بھی وزن کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں کچھ ویڈیوز میری ایسی آتی ہیں میں موٹر کا وزن نہیں کرتا وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میٹر نہیں کرتا موٹر کا وزن آپ نے ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی موٹروں والے پنکھے ہیں لیکن بہت اچھی ہوا دے رہے ہوتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اپنے ہمسائے ملک کا بھی ایک پنکھا مگوا رہا ہوں دبائی کے ذریعے انشاءاللہ دبائی میں میرا ایک دوست ہے وہ کہہ رہا ہے میں مگوا ہوں گا وہاں سے یہاں یہاں سے پھر پاکستان میں بیجوں گا تو اس کا بھی میں آپ کو آرپیم وارڈ ساری چیزیں دکھاؤں گا اچھا جی چار کے جی پوائنٹس موٹر بھی ہلکی نہیں ہے بھئی موٹر بھی صحیح ہے بلیڈ بھی صحیح ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی بھی اچھی ہوگی اگر آرپیم ایسی ہوئے تو یہ بھی اچھی ہوگی کیونکہ بلیڈ بہت ہےوی ہیں باقی میں اس کو ہنگ کرتا ہوں ہنگ کر کے پھر اس کے وارڈ آرپیم یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں جی وی برز فین میں نے انسٹال کر دیا ہے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے میٹر کی طرف یہ ہمارا میٹر ہے ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں ہمارا میٹر آن ہو چکا ہے سب سے پہلے پنکھا آن کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کا ریموٹ کیسے ہے یہ ان کا ریموٹ ہے اچھا ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اکثر بھائی فون کرتے رہتے ہیں جب پنکھا پرچیز کر لیتے ہیں اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں اس کو پیر کیسے کرنا ہوتا ہے تو اکثر جو ریموٹ ہے ان کے پیچھے طریقہ لکھا ہوتا ہے اس کا طریقہ ہے کہ فین آف کا یہاں پہ یہ بٹن ہے آف کا اس کو دبا کے رکھنا ہے جیسے ہی پنکھے کا بٹن آپ نے آن کرنا ہے فورا اس کو دبا دینا ہے تین سے چار سیکٹ میں یہ پیر ہو جائے گا ابھی یہ سب سے پہلے میں دکھا رہا ہوں ایک نمبر پہ ابھی میں یہ یہ ایک نمبر پہ چک رہا ہے اور اس میں یہ آر بیم دیکھیں سو آر بیم ہے اور وارڈ اس کے آپ چیک کر سکتے ہیں تھری پوائنٹ تھری ٹھیک ہے اور یہ امپیر ہے نیچے ہمارے ایسی وولٹ ہے کہ یہ میٹر کے وولٹ کتے ہیں ویسے ہماری لائن کے یہاں جو وولٹ آرہے ہیں وہ ٹو فورٹی ٹو دو سو تیس دو سو پینٹیس دو سو چاریس ہمارے یہاں اکثر آتے رہتے ہیں اب چلتے ہیں دو نمبر سپیڈ پہ دو نمبر پہ میں نے کلک کر دیا پنکھا چلتا ہوا پہلے دکھاؤں میں آپ کو یہ ابھی دو نمبر پہ چل رہا ہے پنکھا ویورز جیسا کہ پہلے ویڈیوز میں میں نے آپ کو پتایا ہے کہ ایک دو تین سپیڈ جو ہے وہ صرف ایسی والے کمرے کے لئے ہوتی ہے باقی جتنی گرمی پڑھ رہی ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ ساتھ آٹھ سپیڈ بھی جن کی ہے وہ بھی کم لگ رہی ہے آج کل گرمی اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے تو برحال اب چلتے ہیں دو نمبر پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ ایک سو باسٹھ آرپی ایم ہے اور سیون وارٹ لے رہا ہے اچھا آپ چلتے ہیں ڈائریکٹ پانچ نمبر سپیڈ پہ پانچ یہ ٹربو پہ اس کا پتا چلے گا اس کی ائر کیسی ہے پانچ پہ کلک کیا ہے بھائی ہے تو باگنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ اچھا ویورز ایک بات میں نے آپ کو اور بھی بتانی پہلے بھی میں ویڈیوز میں بتاتے رہتا ہوں کچھ اکثر نئے ویورز آرہے ہیں آج کل ان کو نہیں پتا ہوتا صرف آرپی ایم نہیں آپ نے دیکھنے ہوتے آپ نے ائر فلو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ائر فلو کتنا ہے ائر فلو بنتا ہے بلیڈ کا بینڈ کتنا ہے بینڈ کا ویڈ کتنا ہے اس کا بلیڈ کا ویڈ کتنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کے بعد اس کا ائر فلو بنتا ہے یہ پانچ پہ ائر فلو اس کا برا نہیں ہے اچھا ائر فلو ہے جیسا کہ پیچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانچ پہ بھی اس کی سپیڈ یعنی ائر فلو بہت اچھا ہے عام طور پہ آپ نے پنکے دیکھے ہوں کہ پانچ پہ اتنی ائر نہیں ہوتی میں آپ کو اس کے آرپی ایم دکھاتا ہوں کہ پانچ پہ یہ آرپی ایم کتنے دے رہا ہے تین سو چوبیس آرپی ایم ہے تین تیس وارڈ لے رہا ہے اور یہ ہمارے ایمپیر ہے زیرو پوائنٹ ون فائیو ایمپیر ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ٹربو پہ ٹربو پہ کلک کرتے ہیں ٹربو پہ میں نے کلک کر دیا پنکہ چلتا ہوا ہے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھیں ماشاء اللہ مزید تیز ہو چکا ہے پچھلی ویڈیو میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس میں ٹربو کا بٹن کام نہیں کر رہا تھا تو اس دفعہ ٹربو کا بٹن کام کر رہا ہے جیسے کہ شروع میں میں نے آپ کو وجہ بدا دی تھی کہ وجہ کیا بنی ٹھیک ہے اس دفعہ ٹربو کا بٹن کام کر رہے ہیں ایر بھی بڑھ رہی ہے یعنی ایر فلو بھی زیادہ ہو رہا ہے باقی یہاں پہ آپ سے میں بولوں گا کہ بھئی سبسکرائبر سبسکرائبر پچاس ہزار ہونے والے ہیں ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بہت شکریہ بہت ساتھ دے رہے ہیں آپ بہت شکریہ آپ کا اچھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے ارپیم کتنے ہیں تین سو چونتیس تین سو پینتیس ارپیم ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے ایسی وارٹ ہے یہ اٹیس وارٹ لے رہے ہیں میری شوپ پہ بھی اکثر جو بھائی آتے ہیں زیادہ تر میرے پاس جو آتے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کی آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ بھائی میری نظر میں ابھی جو بہترین پنکھا ہے نا پینتیس وارٹ اٹیس وارٹ چالیس وارٹ کے پیچ پیچ میں جو پنکھا ہے نا اب دیکھیں اکثر بھائی کنپلین کر رہے ہیں یار یہ پنکھا ہے نا چھے نمبر سپیڈ والا بٹن ہے اس کا آخری سپیڈ ائر فلو سردیوں میں تو اچھا لگ رہا تھا لیکن ابھی جو ہے نا ائر فلو اس کا بہت کم ہو گیا یعنی کہ جب زیادہ گرمی آئی ہے نا جون جولائی کا موسم ابھی آئے تو آپ کو پتا ہے کراچی میں خاص طور پر گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے یہاں تو آپ میں کہتا ہوں چھے نمبر سپیڈ کی آپ بات کرتے ہیں ساتھ نمبر سپیڈ بھی جن میں ٹربو آپشن بھی ہے ان میں بھی کمپلین آ رہی ہے کہ بھئی بھول رہے ہیں کہ یار ہوا کم لگ رہی ہے ہوا کم لگ رہی ہے بھئی گرمی اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے تو ہوا تو کم لگے گیا آپ لوگوں کو اچھا بھی بس یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ ٹربو پر چل رہا ہے دوبارہ میں کلک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ اس کے آرپی ایم ہے تین سو پینتیس یہ اس کے وارڈ ہیں باقی امپیر بھی دیکھ سکتے ہیں وارڈ بھی دیکھ سکتے ہیں پاور فیکٹر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں بیورز کسی اور نئی معلوماتی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ